چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہلکی بھلکی یادوں میں کرتے رہتے ہیں یہ نادانیاں میٹھی میٹھی ہے غلط فہمیاں کوئی بھی نہ جانے ان کی پریشانیاں بے وکوفیاں بے وکوفیاں کرتے رہتے ہیں یہ سب بے وکوفیاں ماشا اللہ ماشا اللہ یہ کڑی میک اپ کے بغیر بھی کڑی سونی لگ رہی ہے ایک میری بہو ہے میک اپ کے بغیر چڑے لگتی ہے بھیانک کسم کی کوئی جی اور آپ تو میک اپ کے ساتھ بھی بہت بھیانک لگتی ہیں بکواس نہ کرو مجھے رسالہ پڑھنے دو میں کونسے آپ کے رسالے کے سفے پھار رہی ہوں میں تو صرف آپ کو یہ بتانے کے لیے آئی تھی کہ مہمان آرہے ہیں آج کس کے کار ہمارے گھر میری ایک بچپن کی دوستاری اس کا شوہر بہت بڑا آدمی ہے اتنا بڑا آدمی ہے تو اس نے اس سے بیا کیوں کیا کسی اپنی عمر کے بندے سے کرتی ساسو ماں وہ بہت بڑا پینٹر ہے پینٹر کیوں چونہ سفیدیاں کرتا ہے جی نہیں وہ آرٹسٹ ہے تصویریں بناتے بہت بڑا پینٹر ہے بھائی تو کیا سون کے بے ہوش ہو جاؤں یہ بات آپ تو بہت ہی بدزوک ہیں آپ کو پتہ ہے کہ مجھے پینٹر بننے کا کتنا شوق تھا ایک دل اببہ نے مجھے میک اپ کرتے ہوئے دیکھا انہوں نے کہا بیٹا تو تو بہت بڑی پینٹر بنوگی بلکل ہی ٹھیک کہا تھا تمہارے پپا نے جو اپنے موہ کو کینویس سمجھ کے ترہ ترہ کے رنگ روگن پھینکتی رہتی ہو اس سے یہ ہی لگتا ہے اوہو ساسو ماں تنس کا وقت نہیں ہے یہ میں چاہتی ہوں کہ رمیز بہت بڑا آدمی بنے اس کا بھی اس دنیا میں بہت نام ہو میں نے جو اس کا نام رکھ دی ہے نا وہ بیلکل ٹھیک رکھ دی ہے اور تمہاری یہ جو چالنے ہیں نا یہ میں اچھی طرح سمجھتی ہوں کہ اسے بڑا آدمی بنا کے خود کو کم عمر کلوانا چاہتی ہوں ساسو ماں آپ بھی بات کو نہ کہاں سے کہاں لے جاتی ہیں میں آپ کو صرف یہ بتا رہی تھی کہ میری دوست کا شوہر بہت مشہور ہے کہتی ہے کہ اسے شادی کے بعد بڑا آدمی میں نے ہی بنایا ہے تو پھر تم نے اس کے شوہر کو بڑا کیوں بنا دیا بھائی؟ ارے میں نے نہیں بھائی اس نے خود اپنے شوہر کو بڑا آدمی بنایا ہے ہائے ہائے ویا کے بعد تو ویسے ہی آدمی اپنے آپ کو بہت ہی بڑا سمجھنے لگتا ہے اس میں تمہاری سیلی کا کیا کمال ارے وہ کہتی ہے کہ اس نے اپنے شوہر کو لگپتی بنا دیا ہے تو تم کیا اس کا میاں لینے کے چکر میں ہو؟ ارے نہیں میں تو صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ ایک وہ ہے اس کا شوہر کتنا مشہور ہے اور ایک میرا شوہر ہے جسے محلے والے بھی نہیں جانتے ایسی بھی بات نہیں ہے بہو میرے پتر کو تو سارا ملا جانتا تھا ویاس سے پہلے اور کڑیاں کڑیاں تو اس پہ جان چھڑکتی تھی اس کے بڑی قریب تھیں ظاہر سے بات ہے قریب سے آکے انسان کو تھپڑ ماننے میں بہت اچھی طرح سے چہرہ نظر آ جاتا ہے اوے لڑکی کھل کے گال کر میرے پتر پہ زیادہ تانوں کے تیر برسانے کی کوئی لوڑ نہیں ہے تمہیں ساسو ماں میں رمیز کو دنیا بھر میں مشہور کر دوں گی جیسے میری دوست اپنے شوہر کو مشہور کیا ہے تمہاری سیلی کا شوہر؟ نہیں نہیں میں تو صرف اس سے مشورہ کروں گی اب آپ دیکھیں گا میں رمیز کو دنیا بھر میں مشہور کر دوں گی ہائے ہائے چڑیل کے ہی میرے پتر کو کریمنلز موسٹ وانٹیڈ انا بناتے ساری دنیا کی پولز اس کے پیچھے لگ جائے ہلو جی جی وہ میں نے ایک ویب سائٹ سے آپ کا نمبر نکالا ہے آپ نے لکھایا کہ آپ لوگوں کو مشہور کرنے میں ان کی مدد کرتے ہیں؟ جی جی دراصل مجھے نے اپنے شوہر کو مشہور کرنا ہے اوہ بھائی آپ خرچے کی فکر مت کریں بس میرے شوہر کے لیے ایسا کچھ بتائیں کہ وہ رات تو رات مشہور ہو جائے آپ ہمارے ایڈریس نوٹ کریں بینگلو نوبر ففتی ڈی ایچے ڈی ایچے حاوکے بھائی اے بھائی کون ہے کتھر جا رہا ہے کے 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 کے؟ کے 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 نہیں کے 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 مدلاب کالا کا ہوا؟ اوہ نہیں یار تو پھر کیا؟ کٹا کٹ ارے تم چھوڑو یار ارے لیکن میں نے تمہیں پکڑا کائے ہیں اوہ بھائی میں یہ پوچھ رہا ہوں ریجاں کا گھر یہی ہے اوہ تم ریجا کو کیسے جانتے ہوں؟ اہاں انہوں نے مجھے فون کیا تھا ڈیٹ ماننے کے لیے؟ نہیں نہیں وہ آسل وہ کریٹی کے ان کا ایک سٹوپڈ سا شوہر ہے جو کچھ نہیں کرتا ان کے لیے کچھ کرنا ہے اچھا تو اس نے ایسا کہا؟ ہاں کہہ رہی تھی کام چور ہے ڈفر ہے اسے کچھ بنا رہا ہے اچھا تو اس نے ایسا بھی کہا؟ اور کیا کیا کہا؟ اور کہہ رہی تھی لیکن ایک منٹ آپ اتنی پچھ گچھ کیوں کر رہے ہیں اس ڈفر انسان کی؟ ہمم مجھ سے ملو میں ریجا کا شوہر ہوں اچھا 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 آپ شوہر ہیں؟ نہیں آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ نہیں نہیں سر جب ریجا صاحبہ کو آپ سے شادی کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے تو میں ناچیز کیا کہہ سکتا ہوں؟ ہاں یہ بات تو ہے ویسے آپ ریجا سے ملنے کیوں آئیں؟ اندر چلیں پتہ چل جائیں چلیں 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 میں نے انہیں یہاں بلایا تمہیں مشہور کرنے کے لیے مشہور کرنا کوئی پرابلم نہیں ان کے اشتیار لگا دیکھیں لیکن اس طرح تو یہ اشتیاری ہو جائیں گے خود اشتیاری ہونے میں کوئی پرابلم نہیں ہے بس آپ کی شکل اشتیاری سے نہیں ملنی چاہیے ان کی شکل تو خود ان سے نہیں ملتی بھائی کیوں میرا چہرہ کے بہت یونیک ہے؟ ہاں ایک اے بنا تھا اور اس کے بعد فرشتوں نے فرمایی توڑ دیا ریجا آخر تم چاہتی کیا ہوں؟ میں چاہتی ہوں رمیز کہ میں تم کو اتنا مشہور کر دوں کہ لوگ ہمیشہ تمہارا نام یاد رکھیں ایک کام کرتے ان کے نام کا ادھار لینے تے اور انہیں کسی دوسرے شہر منتقل کر دیتے سب یاد رکھیں گے انہیں کوئی ایسی ترکیے بتائیں تاکہ یہ دنیا بھر میں مشہور ہو جائیں آہ.. آئیڈیا ان کا سنی لیون کے ساتھ سکینڈل چپوا دیتے ہاں 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 بلکل بلکل لیکن اس کے لیے تمہیں مجھے سنی لیون سے ایک دفن ملوانا ضرور ہوگا تمہیں ٹھیک ہے میرا بھی فواد خان کے ساتھ سکینڈل چپوا دیجے نہیں 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 اس کی کی ضرورت ہے اب میں کسی فواد خان سے کم ہوں گیا ارے جو تم فواد خان کا فے بھی نہیں ہو تو تم کونسا سنی لیون کا سین ہو اس کے سین کی بات نہ کرو دیکھو یہ ایک فیملی ڈراما ہے سمجھے بھائی کوئی مجھ سے بھی بات کر لے مجھے یہاں کیوں بلائے ہیں ہاں سوری جی جی ان کے لیے بتائیے نا کوئی ایسا کام جو بلکل منفرد ہوں منفرد ان سے کہیں موچے مڑھا لے اپنی اس سے کیا ہوگا میں یہ مشہور کر دیں گے کہ رامیس موچوں سے ٹریکٹر کو کھیشتا ہے سارا میڈیا ان کا انٹرگیو کرے گا نہیں 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 میں موچوں سے ٹریکٹر نہیں کھی چھوں گا درد ہوگا نا ٹریکٹر کو؟ نہیں رچھا مجھے ارے بھائی تم کوئی پڑے لکھے والا کام بتاؤ نا پڑا لکھا ایک کام کرتا ہوں آپ کو پروفیسر بنا دیتا ہوں جو ہاتھ دیکھ کر کسمت کا حال بتائے ہاں ہاں کندے پہ توتہ بھی بٹھا دینا میرے نہیں نہیں یہ نہیں میں اچھی طرح سے جانتی ہوں اس کو یہ لڑکیوں کا ہاتھ پکڑ کے تے کے گھنٹے بیٹھا رہے گا کوئی اور پروفیسرن بتائیے یہ والا رہی ٹھیک ہے ہمیں کام کرتے ہیں کہ مشہور کر دیتے ہیں کہ رامیس نے ایک جھوٹ پکڑنے والی مشین بنائی ہے نہیں 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 اس کی کوئی ضرورت دیئے ویسے بھی میرے دو سال پہلے اس مشین سے شادی ہو چکی ہو رامیس ان کو جانے تو پھر میں تمہیں بتاتی ہوں تو ہم مشہور کر دیتے ہیں کہ رامیس نے ٹائٹینک فلم میں کام کیا تھا نہیں 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 ٹائٹینک تو میں نے بھی کئی بار دیکھی ہے لیکن اس میں میں نے خود کو دیکھا ہی نہیں لوگ کتنی مرتبہ پوچھیں گے یہ جھوٹ ہیں نا کہہ دیں گے کہ پانی کے اندر ہی تھا در کے مارے باہر ہی نہیں آیا نہیں نہیں میں اپنے شہر کو پانپلیٹ مچھلی نہیں بنوانا چاہتی ایک کام کرو ان کو تو آئیسہ کے شہر کی طرح ایک بہت اچھا سا پینٹر بنوانا دیں پینٹر؟ اب کیا میں گھروں پہ چونہ منا لگاؤں گا؟ نہیں ان کا مطلب ہے کہ ایک مصور بنانا چاہتی ہیں آپ کو لیکن میری ڈرائنگ تو بہت ہی گندی ہے پھر تو آپ بہت اچھے مصور بن سکتے ہیں بس ڈن ہے رامیس کو مصور بنا دیں سب سے پہلے ان کا فیس بک سٹیٹس اپ ڈیٹ کریں اور لکھیں کہ I'm a painter ہو جائے گا پھر؟ پھر آپ مجھے میری فیس دیں میں ان کو مشہور کرنا شروع کر دوں گا ڈن لیکن ریجا یہ سب ارے چک کرو تم دیکھنا کے کے ساپ کیسے مشہور کرنے سے آپ کیسے مشہور کریں گے سو آئے یہ در آئیں گے تم یہاں بیٹھے گیم کھیل رہو اور میں تمہیں سارے گھر میں ڈھونڈ رہی ہوں آؤ تم بھی کھیلو نا بڑا مزا آ رہی رامیس تم کب بڑے ہوگے کب زبیداریوں کا سمجھو گے اپنی؟ جان میں جانتا ہوں کہ میں تم سے چھوٹا ہوں یہ بڑانے کی ضرورت ہی ہے ارے بڑے بچے ہو تم تم تو وہ والا بچے ہو جسے استاد کہتا ہے اے اے چھوٹے بارہ نمبر کا پانہ تو دینا ویسے تم نے ورکشاپ میں کام کب کیا ہے چپ کرو تم تم مردوں کو بڑا شاک ہے بچہ کہلوانے کا اپنے آپ کو پچاس سال کی عمر میں بھی اپنے آپ کو لڑکا ہی کہلواتے ہو ہاں ہاں مرد بڑا کب ہوتا ہے دل کو بہلانے کیلئے غالب یہ خیال اچھا ہے دفا کرو لڑائی جگڑے میں کیا رکھا ہے واں 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 تم جیسے مرد خود کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہو ہاں مرد کو مرد سمجھتے ہیں مرد ہو نا تو پھر مرد بن کے دکھاؤ بڑا ہو میں مردر لگ رہا ہوں نا بگو مرد میں تم سے کام کی بات کرنے کیلئے آئی کی مجھے کیا ضرورت کام کرنے کی جب تم کر رہی ہوں تم مرد ہو گھر کی ساری زیبیداری تمہاری ہے لیکن ڈارلنگ گھر کے کام کون کرے گا پھر اس کے لئے ہم نوکرانی رکھیں گے ہاں ویری گوڈ ویسے نوکرانی جوان رکھنا دل لگ رہے گا مجھے پتہ تو تم یہی کہو گے اس نے میں اس رانی کو فارک کر دیا اور اس کی جگہ ایک بڑھی کالی سی ماسی رکھ لی ہے نہیں 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 کالی مت رکھنا گھر میں اندیرہ ہو جائے گا شہر اپ کام کی بات کرو دیکھو تم ایک پینٹرنو اپنا حلیہ درست کرو مطلب بال بڑھالوں گندے کپڑے پہن لوں ہاتھ برش لے کے گھوں شپ 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 یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے ہر پینٹر کا حلیہ ایسا ہی ہوتا ہے کوئی ضرورت نہیں تم جیسے ہو ویسی ٹھیک ہو میں بتا رہی ہوں تمہیں کےکے پینٹنگ کا سمبال لے کر آیا اس کے ساتھ تمہاری تشویریں کھیچ کر میں فیس بک پہ لگاؤں گی کےکے کے ساتھ تمہاری اکیلے بھائی اللہ اس میں کونسی بڑی بات ہے میں اپنی سیلپی لے کر ڈال دیتا ہوں تو بھائی ایسے نہیں اپنی پینٹنگ کے ساتھ کھڑے ہو کے کچوانی لیکن میں نے تو کوئی پینٹنگ نہیں بنائی اور ایک کےکے لے کر آیا کچھ پینٹنگز کباڑیے سے اس کے ساتھ کچوانی ہے اچھا جیسا تمہا ہوگی میسا کر لیں گے گوڑ چلو پھر جا کے جلدی سے تیاری کرو اوکی آئیشہ تو جل بھنکا راک ہوگی جب اس سے پتا چلا کہ میرا شوہر بھی پینٹر ہے فوراں کہنے لگی کہ میں تمہاری شوہر سے ملنے کیلئے ہوں گی ہاں بلکل ویسے ہی سڑگی ہوگی جیسے تم سڑ جاتی ہو جب میں کوئی تیار تیورو کے سونی کوڑی بان جاتی میں کیوں جلوں گی اگر آپ اپنی عمر میک اپ کے پیچھے چھپا رہی ہیں تو مجھے کیسے اے میری عمر کو گولی مارو میری تمہاری عمر میں کونسا اتنا فرق ہے بس چار پانچ ساڑھے پانچ سال بڑی ہوں گی تم سے بس کیوں جھوٹ بول رہی ہیں جھوٹ بولے کالا کبوا کٹے اچھا چلو جاؤں مجھے بڑی بھوک لگی ہے جا کر اپنے اس کامچور بیٹے سے کہی کہ وہ بزار سے لے کر آ جائے میرے پاس اپنا ٹائم نہیں ہے مہتی جائے ممی اس گھر میں دولت کی رین پیل ہوگی اور پھر تو بڑا تکم تک کا ہوگا یہ نوٹ میرا وہ نوٹ میرا یہ تیرا وہ میرا جب آپ جیسے غریب لوگ ڈھیر سارے نوٹ دیکھیں گے تو ایسا ہی ہوگا ہاں تم تو جیسے بینک میں ہی پیدا ہوئی تھی فضول بات میں جاری رمیز کو پینٹنگ کے بارے میں بتانے کی ہوں آئے آئے منوس ماری ڈینڈ میرے پتر کے پلے پڑ گی ہاں مجھے اس کی چال نہیں سمجھ آری آخر کار یہ چاہ کیا رہی ہے اللو بنانا چاہتی ہے ہاں تمہاری کیا چونچ لگائے گی اب پتر یہ ریجہ چاہتی کیا ہے ممہ کہہ رہی ہے میری ایک سہلی آری ہے اس سے ملواؤں گی اس کے اندر میں لمبی لمبی چھوڑنا یہ کوئی بات ہوتی ہے کون میں نہیں نہیں کہہ رہی ہے کہ میری نمائش ہو رہی ہے پہریس میں ہاں نمائش کیا تم نے کونسا کارنامہ سر انجام دے دی ہے کیا تمہارا مجسمہ بنا کے لیوائے گی ماں پہ میری نہیں میری پینٹنگ کی نمائش بیٹا ڈرینگ تو تمہاری شروع سے کم زور ہے مجھے یاد ہے ایک دفعہ تمہاری استانی نے کہا کہ کمل کا پھول بنائیں تو تم نے اپنی کلاس فیلو کمل کی کاپی لے کے اس میں پھول بنا دیا وہ بھی گوپی کا ارے ممہ پینٹنگ تو پہلے سے بنی بنائی ہے وہ کےکے نہیں ہے کےکے وہ لے کر آرہا ہے بس مجھے تو اپنا نام دینا ہے لے پتر اگر تو یہ پلان کامیاب ہو گیا تو ٹھیک ہے ورنہ تو پھر وہ ہی ورٹی کی آگے بھیک ہے کمال ہے تمہارے شوہر اپنے جلدی پینٹر کیسے بن گئے ارے وہ تو ہمیشہ سے ہی بہت ٹیلنٹڈ ہے ٹیلنٹڈ؟ مطلب پپیتے میں ساموشہ ڈال کے کھا سکتے ہیں وہ ارے تم تو مجھے بلکل فیصلہ بادی لگتی فیصلہ باد کی جکتے بڑی بشور ہے نا اور تم بھی مجھے کراچی والی لگتی ہو کیونکہ کراچی والی لنبی لنبی ہاکتے ہیں نا اس لیے لو رمیز آگے لنبی لنبی ہاکتے ہیں نہیں بھائی دیکھو تو صحیح ذرا کتنی زبردست پینٹک بنائی ہے رمیز نے یہ پینٹنگ تمہارے شوہر نے بنائی ہے نہیں میں نے نہیں بنائی رمیز میرے شوہر تمہی فاو نا افکورس میں ہی ہوں آپ کے لکھا نامال لکے دکھاؤ اسے بہت اچھی پینٹن ہے لگتا ہے کہ آپ نے بالکل دل سے بنائی ہے نہیں 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 میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے ایک بار میں نے اسی پینٹنگ بنایی تھی ایسی لگی کہ پتہ ہیں نہیں چلا کیا بنائیا تھا بس اللہ بنائی تھی انہوں نے آپشار بنائی تھی بلکل ریل لگتی تھی ہیں ہاں اس میں پانی نہیں تھا صرف چٹانے تھی تو پانی کہاں گیا آپ کی پینٹنگ میں سے وہ تو سارا بھیں گیا تھا بھیں گیا ساتھ ب vegetation میں اتنا پانی بھائی تھی میں نے نکر پہن کے سویمنگ کی تھی بڑی اوف رمیز اس پینٹی کو کہیں احتیاط سے لے جا کے رکھ دو اس کی نمائش ہے پیریس میں بھائی ریلی پیریس میں کس جگہ ہاں ہاں وہ گھجی کے رہا ہونے نا ادھر آئیے گا لیاری میں ادھر ہوگی اس کی نمائش رمیز مزاگ بہت کرتا ہے نا رمیز جاؤ اوکے اوکے جا رہا ہوں ویسے کمال کی پینٹیگ بنائی ہے جس میں بھی بنائی ہے رمیز یہ تم نے بنائی ہے ہاں 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 میں نے ہی بنائی ہے کمال کر دیا رمیز رجا مجھے دیکھتا ہے یہ پینٹیگ میں نے کہیں دیکھی ہے ہاں ہاں اے ابھی ابھی تو دیکھئے رمیز لے کر آیا تھا نا نہیں کہیں اور بھی دیکھئے پکا اے ایسے کیسے دیکھئی رمیزیں پرسوں تو بنائی ہے اچھا کمال ہے کمال تو ہے ویسے اب تم ریٹا میں تمہاری لئے اچھی سی چائے بنا کر لے کر آتی تمہیں کیا زورت تھی آشا کے سامنے اُلٹی سی دی باتیں کرنے کی ہو 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 تم نے تو گھا تھا لمبی لمبی چھوڑو اس کے آنے شٹ اپ رمیز کیا کیا شٹ اپ بلا باجہ مجھے بنا دیا پینٹر مجھ سے نہیں ہوتا یہ ناٹک باٹک بھائی ہاں ہاں نہیں تو سفیر شروع کرتا پیانا دیا بلا باجہ میں کوئی کہہ رہا ہے لکھلو کی فلائٹ ڈائرے کسی کے گھر پر اتری ہے ہم تو پہلے جا کر تم اپنی تصویریں کھچوڑ لمبی نہیں ہو جائے گی کیا چیز ارے بھائی تم نے کہا نا تصویریں کھچو آؤ رمیز تم اتنے بے وکوف کیوں ہو پتہ نہیں اس کا جواب تمہیں ممی بہتر دے سکتی ہیں ہاں ممی نے ایک یعولاد پیدا کی وہ بھی نکمی کامچور ہے بے وکوف دیکھو میری ممی کو کشنی کہنا کیوں کیا کر لوگے تم نہیں میں تم جب سنل اللہ اور کیا رمیز دیکھو جلدی سے جاؤ اپنی تصویریں کھچوڑ باہر کے کے آیا ہوا ہے بھائی ریجا کل بھی تو لیتی بچرز وہ تمہارے فیس بک پیچ کے لیے تھی اب جو تصویریں کچیں گے وہ تمہاری ویب سائٹ پہ لگیں گی کیا موسیبت ہے یار مدھ نہیں کس کام پہ لگا دیا تم نے مجھے شکر کرو میں تم سے کوئی کام نہیں کرواری سمجھ آئی تمہارے چلو اب نکلو یہاں سے مجھے اور بھی کام کرنے رمیز کیا ہو گیا چھپ کے لیے مامی آپ نے رمیز کو دیکھا ہے ہاں بچپن سے لے کے جوانی تک آپ نے ایک لوتے پتر کوئی تو دیکھتی آئیوں میں میں پوچھتی ہوں کہ ابھی آپ نے دیکھا ہے رمیز کو ہاں ابھی دیکھا ہے اللہ نہ کرے میرا پتر کبھی میری نظروں سے اجلو ٹپکل پاکستانی ڈراما کوئی چل شکر ہے اسی بانے تُنے مجھے کوئین تو مانا ویسے آپ کی شکل ایک گزروے کین سے ملتی ہے وہ تو دل رکھنے کے لیے مارے آپ کو کوئین بول دیا اوگل سنے پتر آج بھی میں اتنی حسین اور جوان ہوں جتنی پہلے ہوا کرتی تھی تمہیں پتہ ہے جس ملے میں جاتی تھی وہاں کرفیو لگ جاتا تھا کیوں آپ پولس موبائل پر پتھراؤ کر بھاگتی تھی اوے فضول کی بیس بازی نہ کرو یہ بتاؤ جا کہاں رہی ہو رمیز کو دیکھنے کیا ہو تم نے کبھی رمیز کو دیکھا نہیں پہلے اوے ساسوما میں نے رمیز سے کھا تھا کہ باہر کے کے آیا بھائے جا کر اس سے تصویریں کھچوالو اچھا تو میں بھی جا کے اپنی فوٹو چکاتی ہوں لمبی ہو جائیں گی بھائی کیا تصویریں؟ ہائے ہائے میرے پتر کو کیا بنا دیا تم نے بچارہ لگ رہے کسی مشاہرے میں موفت کا گیا تھا بغیر پیسے لیے واپس آگیا اوے ساسوما مشہور ہونے کے لیے اور یہ تو صرف شروع بات ہے ابھی تو پارٹی شروع ہی ہے پر ایک بات بتاؤ تمہیں یقین ہے کہ وہ جو پینٹنگ لائے ہے وہ باہر ملک والے چنگ پلے پیسوں میں خرید لیں گے ارے اندر ملک والے بھی خرید لیں گے یہاں بھی تصویروں کے بڑے قدردان ہیں اچھا یہ تو بڑا چنگا ہو جائے گا پھر تو بڑا پیسہ ملے گا اچھا تو پھر تو تم اور پینٹ سٹو اس کے اوپر اسے لبر دو پینٹوں میں اور اس کی چنگی چنگی پھوٹو میں چھکاؤ وہی کر رہی ہوں میں صرف فیس بک پہ لوگوں سے رابطہ کرلوں آپ صرف جا کے رمیس کو دیکھنے کو وہ کہا ہے ہاں ہاں میں بھی ہونے ہی دیکھتی ہوں اپنے پتر کو رمیس صاحب یہ پینٹر کا پھوٹو شوٹ ہو رہا ہے کسی خواجہ صرف کا نہیں اچھا تو سدھا پھوڑا آپ تمیز سکھڑ ہو جائیں بس اے کون ہے تو جو میرے پتر کو تمیز سکھا رہا ہے ممی دیکھیں نا اسے یہ مجھے بتمیز کہہ رہا ہے اے اے کیا ہوئے چونے کی پوچی نہیں میں نے تو نہیں کہا اور پتہ کیا کہہ رہا تھا مما یہ کہہ رہا تھا کہ تمہاری ماں نے تمہاری تربیت ٹھیک نہیں کی ہے اے کیا ہوئے تو وہاں پہ کھڑا دیکھ رہا تھا کہ میں کیسی تربیت کر رہی ہوں اپنے پتر کی اکلوتے کی جی نہیں میں تو بس وہ پکچل دے رہا تھا ہاں 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 ممی ایسے گندے گندے پوز بتا رہا ہے چھی 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 جیسے میں کوئی سنی لیون لگ رہا ہوں اس کو ہائے ہائے یہ تو شکل سے بڑا گندہ آدمی لگتا ہے ویڑے چھ سو جاتا ہے تو ایک ہزار مکھیاں آ جاتی ہیں سمجھتی ہمارا نازم آ گیا ہے کوئی دیکھیں آپ میرے کام میں خلل ڈال رہی ہیں اے کیسا کام ہے خلل ممی تصویر کھیتروں کوئی کام ہے بھلا وہ تو آپ بھی کھی سٹی ہیں کیوں آہا کیا ہوں نہیں اے ادھر لیا کیمرا دیکھیں دیکھیں آپ ٹھیک نہیں کر رہی ہیں چل لو ٹھیک نہیں کر رہی ہیں چل دفا پرا مار ہم دونوں نے سلوپی لے پیا اے والشال تو ٹھیک کر لو وہ کیا بناتے ہیں مو چوسنی بھلا کیا ممی نے تمہارے ہاتھ سے کیامرا چھین لیا ہاں کیامرا چھین لیا ان کی چھینہ جپٹی کے عادت جائے گی نہیں لگتا ہے پورا ہاندان لنگر چھن چھین کے کھاتا ہے اور امی صاحب پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے تھے ان سے میرے بارے میں اس کو تو میں اچھی طرح سے بتاؤں گی ہاں اچھی طرح بتائیے گا وہ تو پتہ نہیں آپ کو بھی کیا کیا کہہ رہے تھے کہہ رہے تھے رجا اتنی لمبی ہے کہ کھڑے کھڑے چھٹکے پنکھیں ساف کر دیتی ہے اس نے میرے لیے ایسا کہا ہاں ہاں اور کہہ رہے تھے رجا کا مو اتنا چھوٹا ہے کہ ایک کھاکن بنا ہوا ہے بس کیا اس نے یہ بھی کہا جی جی میں نے ان سے کہا کہ رجا میٹم کا آرڈر ہے کہ تصویریں کچھوالے تو پتہ کیا کہنے لگے کہنے لگے کہنے لگے میں اس کے باپ کا نوکر رمیز چلو میرے ساتھ لیکن میں رمیز نہیں رمیز کو چھوڑو تم چلو میرے ساتھ پہلے میں ذرا ممی کی حبر لے دیوں تم غیر لوگوں کے سامنے میرے بارے میں اُلتی سیدھے باتیں کرتے ہو تو بھی شرم نہیں آتی میں تو رسطداروں کے سامنے بھی ایسی باتیں کرتا ہوں کیوں کون سے بڑی باتیں اے اس کار میں کیا تم لوگوں نے اُدھرم بچائے ہوئے آپ نے ایسے شیر دے رکھی ہے ابھی تو یہ شیر بن رہا ہے لیکن تم تو کہہ رہی تھی کہ میں پینٹر بن رہا ہوں تم اور تشویریں کیوں نہیں کھچوارے اپنی ویب سیٹ کے لیے میں نے تمہارے بولی لگائی گئے فرانس پہ میرے پتر کو بکاؤ مال بنا دیا اس پہ فار سیل کا لیبل بھی لگا دیا ارے ان کی نہیں ان کی پینٹنگ کی پولی لگائی جو کیے کے لے کر آیا تھا یہ تو فورل لٹ جائے گی ریجا ساہب آئیے یوب صاحب میں نے آپ کی پینٹنگ اس کی گھر میں دیکھیئے کہاں ہے کہاں ہے وہ میری کیمتی پینٹنگ وہ ہی وہ دیکھئے وہ ہی آپ کی پینٹنگ آئے ایک سکنی ایک سکنی ایک سکنی کہیں یہ تو نہیں یہ ہی ہے یہ ہی ہے چور کہیں کہ میں چور دھوڑیوں یہ ہی ہی لے کر آتے ہیں یہ کہہ آئیشا صاحبہ آپ آپ ہی نہیں جانتے ہیں ان کو ان کو تو کب سے جانتا ہوں پرمنٹ گھا کے میری ان کے شور کو میں نے ہی پینٹنگ چُرا گلا کے دیتی چور کہیں کہ میری بھی پینٹنگ تم نے چُرا ہی ہے اس کو پکڑ کے پولس کی حوالے اس مکی ماؤس کو کیوں بھے چور تو دوسروں کی پینٹنگ علاقے بولتا کہ میری پینٹنگ کیوں بھائی چور نہیں کہیں کہ تمہارے شوہر بہت بڑے پینٹر ہیں تو تم نے بھی تو یہ ہی کہا تھا تو میں نے تو تمہارے ہی رس میں کہا تھا میرا خیال ہے آپ لوگ لینے میں چلتا ہوں میں اتا تیرہو کروں گا پولیس کے حوالے بات کو سنے بھائی میری بات کو سنے رمیس سودہ لیری کیلئے جا رہا ہے آپ کو کچھ مانگوانے اپنے تھی خیر جا میں اس کا ستارہ پڑ لوں آپ اس پر یقین رکھتی ہیں میں تو اپنا ہر کام ستاروں کی چال چلن کے ساب سے کٹتی ہوں آج تو کار سے باہر نکلا تو تیرے ستاروں کی چال میں لکھا ہوئے کہ تیرا بڑا اسکی ڈینٹ ہو جائے گا اوہ گاڈ ممی آپ کو جو کرنا ہے وہ آپ کریں لیکن ستاروں پہ الزام مطلب لگا گی کیا ہوں؟ برا مان جاگ لکھا ہے کہ کل برو زتوار گھر میں ہی پریجوڈی ہوگی کیا میرا ہے اب کیا ہوگا میرا خیال ہے کہ ہمیں کسی آمل بابا کو بلانا چاہیے وہ کچھ پڑھے گا تبھی تو مصیبت ٹلے گی